بادل پروار کا گڑ مانے جانے والی بٹھنڈا لوگ صبح شیٹ پر کانٹے کی ٹکر کے بیچ کانگریس کے امیدوار امریندر سنگھ راجہ وڈنگ کو آگے مانے جا رہا ہے تین سبتہ کے تیکھے چناپ پرچار کے دوران کیندریہ منتری اور اکالی دل کے امیدوار ہر سمرت قربادل اور کانگریس کے راجہ وڈنگ میں تیکھی جبانی جنگ ہوئی بٹھنڈا میں کتنا کڑا مقابلہ ہے اس کا انداجہ مددان کے پرتیشت سے لگایا جا سکتا ہے بٹھنڈا میں پنجاب کا سب سے زیادہ چوتر پرتیشت مددان ہوا ہے چناپ پرچار کے دوران کانگریس کے راجہ وڈنگ نے گرو گرن صاحب کی بے ادمی کا مدہ اٹھا کر اکالی دل کی ریلیوں کا ویروت کر رہے پنتک سنگٹنوں کو کور فائر دیا راجہ وڈنگ نے دس سال کے اکالی دل کے شاشن کی کمیوں کو بھی اجاگر کیا راجہ وڈنگ نے ہر سمرت قربادل پر سنسد رہتے بٹھنڈا کے وقاس کے لیے کچھ نے کرنے کا اروب بھی لگایا راجہ وڈنگ نے بٹھنڈا کی لڑائی کو کمجور اور طاقتور کی لڑائی کے روپ میں پیش کیا ہر سمرت قربادل نے کیپٹن امریندر سنگھ کی سرکار کے خلاف جنتہ کے گسے کا لاب اٹھانے کی کوشش کی کانگرس سرکار پر گھر گھر نوکری کسانوں کی کرجمافی اور یواؤں کو موبائل بانٹنے کے وائدے پورے نے کرنے کے اروپ لگائے ہر سمرت قربادل نے انیس سو چراسی کے سیکھ ویروتی دنگوں کا مدہ بھی اٹھایا ہر سمرت قربادل نے راشتباد اور موڈی لہر کا بھی بٹھنڈا میں فیدہ اٹھانے کی کوشش کی راجہ وڈنگ کو بٹھنڈا کی جنگ میں ان کی پتنی امرتہ وڈنگ کا بھی پورا ساتھ ملا ہر سمرت بادل کے دیور منفریت بادل اور ان کے پروار کا بھی پورا سیوگ راجہ وڈنگ کے ساتھ رہا دوزار چودہ میں منفریت بادل نجدک کی مقابلے میں ہر سمرت بادل سے ہارے تھے منفریت بادل کی پتنی وینو بادل، پتر ارجن بادل اور سالے جائجید سنگھ جوہل بھی راجہ وڈنگ کے پاکش میں سکریہ رہے فرنگ کا گاندی نے راجہ وڈنگ کے پاکش میں جن سبا کی نفجود سنگھ صدو اور ان کی پتنی نفجود قرصدو نے بھی راجہ وڈنگ کے لئے پرچار کیا ہر سمرت بادل کے سسور اور پورا مکہ منتری پرکاس سنگھ بادل نے بٹھنڈا کو جیتنے کے لئے اپنے جیون کی پوری راجنیتک پونجی خرچ کر دی پرکاس سنگھ بادل نے اپنے پیترے کلمبی خلقے میں اپنا پورا سمیں لگایا ہر سمرت بادل کے بھائی اور پورا منتری وکرم جیت سنگھ میں جیتیا نے بھی بٹھنڈا میں ڈیرہ لگا کر رکھا پردان منتری نرندر مودی نے ہر سمرت قور بادل کے لئے ریلی کی ایمہ مالنی اور سنی دول نے بھی ہر سمرت بادل کے لئے روڈ شو کیے ہر سمرت بادل کو اپنے پتی سخویر بادل کا ساتھ پہلے کی طرح اس پر بٹھنڈا میں نہیں مل پایا دراصل بٹھنڈا لوگ سوہ سیٹ پر عام آدمی پارٹی سے چھٹکنے والی ووٹو کی نردائک بھومکہ رہے گی 2017 کے ویدھان سوہ چناؤ میں آپ نے بٹھنڈا کی پانچ سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی آپ دوارہ جیتی گئی ویدھان سوہ سیٹوں میں بٹھنڈا گرامین موڑ مانسا بوٹلڈا اور تلونڈی صاحبو تھی ویدھان سوہ چناؤ کے بعد عام آدمی پارٹی میں بڑے اُلٹ فیر ہو چکے ہیں سخفال خیرہ نے الگ ہو کر پنجاب ایکتہ پارٹی بنا لی ہے سخفال خیرہ بٹھنڈا سے میدان میں ہیں موڑ کے ویدھائک جگ دیو سنگھ کمالو بھی سخفال خیرہ کے ساتھ ہیں مانسا سے ویدھائک ناجر سنگھ مانشاہیہ کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں بٹھنڈا گرامین سے ویدھائک روپندر روپی راجنیتی میں زیادہ سکریانی ہیں تلونڈی سخفال خیرہ سے ویدھائک بلجن ترکور عام آدمی پارٹی کی اور سے چناب لڑ رہی ہیں ایسے میں دونوں پرمک پارٹیوں نے آپ کے وارڈ بینک میں سیند لگانے کی پوری کوشش کی ہے سبھی پرمک ایکجٹ پول بٹھنڈا سے کانگریس کے امیدور راجہ وڈنگ کی جیت کی بہوشہ ونی کر رہے ہیں لیکن سٹہ بجار اکالی دل کی ہر سیمت کو بادل کا ہاتھ اوپر بتا رہا ہے عام آدمی کی آواج بھی جائی ہے کہ بٹھنڈا سے جیتیں گے بادل ہی چاہے ایک ووٹ سے جیتیں دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں درج کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے بات